قرآن کے الفاظ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لڑکے بھیجے یعنی فرشتے بھیجے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا وہ تو جانتے نہیں تھے کیونکہ انسانی شکل میں آئے تھے ابھی وہ آکے بیٹھے ہی ہیں قرآن کہہ رہے فَمَا لَبِثَ عَنْجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ کہ اچانک بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا حالانکہ جب کوئی مہمان گھر میں آتا ہے پہلے آپ پوچھتے ہیں بھائی کیسے آنا ہوا کہاں سے آنا ہوا اور خیریت کھانا کھائیں گے یہ پوچھتے ہیں نا لیکن قرآن میں جہاں بھی یہ واقعہ بیان ہوا کہ وہ آئے ہیں انسانی شکل میں ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ بھنا ہوا بچڑا سامنے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ بھئی ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے تو یہ اس علاقے کے نہیں کیونکہ میں ان کو بہچانتا نہیں ہوں تو بھوک لگی رہی ہوگی تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ وہ تکلف میں منع کر دیں بنا ہوا بچڑا فوراں سامنے اور بچڑا ہم بکرے کو روتے ہیں اور وہاں کیا ہوا حالانکہ غریب سے ابراہیم علیہ السلام بچڑا لا کے لگ دیا لے وئی کھایا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ایک صاحب کہنے لگے میں گیا اپنے رشتداروں کے گھر انہوں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا ہے میں نے کہا ہاں میں نے کہا نہیں کہنے کھایا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کہنے کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے کھانے سے بھی گئے اور چائے سے بھی گئے اچھا خیر تو فما لبیثا ابھی ٹھہرے ہی نہیں ہیں کہ بنا ہوا بچڑا سامنے لا کے رکھ دیا فلمارا آئی دیاہم لا تصلو علیہم جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرح بڑھتے ہی نہیں ہیں بھائی جب ایسی چیز سامنے لا کے رکھی جاتی ہے اتنی مزے کی تو تین حالتیں ہوتی ہیں یا تو آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے توپ تو آپ کھاتے ہی ہو پیڑ بھر کے یار دوسرا آپ کو بھوک نہیں بھی لگ رہی ہوتی تو پھر بھی آپ کہتے ہو اتنی مزے کی چیز ہے چار نوالے تو لئی لو اور اگر پھر بھی دل نہیں کر رہا تو آپ میزبان کی محنت کی قدر کر کے کھاتے ہو کہ اس نے اتنی محنت سے بنایا یہ ایک نوالہ بھی نہیں کھاؤں گا تو اس پہ کیا گزرے گی لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں بڑھا ہے اب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہوئے کہ یہ تو بالکل بھی ہاتھ نہیں بڑھا رہے کہ دشمن تو نہیں ہے یہ کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں دستور تھا کہ جو جس گھر میں کھانا کھا لیا کرتا تھا پھر وہاں سے دشمنی دشمن کبھی نہیں کھانا کھاتا تو وہ کہتا ہے یار ہم جس پلیٹ میں کھانا کھائیں اسی میں چھیت کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں نا تو ہم کھانا کیوں کھائیں ہمارے یہاں کھاؤ پھر تمیز سے بیڑھے کے پھر اس کی جیب سے بٹوا نکال کے چلے جاؤ ایسا ہی ہوتا ہے بعض دفعہ مہمان گھر میں آتا ہے اس کھائے گا پیے گا رات گزارے گا درازوں میں گز کے چیزیں نکال کے نکل لے گئے یہاں سے ایسا بھی ہوتا ہے تو اب ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں اجنبی ہیں اس علاقے کے بھی نہیں ہیں پتہ نہیں کہ آپ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں تو کہنے لگے گھبرائیے مت انہا رسول ربک ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں انسان نہیں ہے ہمانے لئے بچڑا اور پتھر برابر ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کا ہم رغبت ہی نہیں ہے ہمیں ان چیزوں کی طرف بھئی کیوں آئے ہو پھر کہنے لگے ہم فرشتے ہیں انسانی شکل میں آئے ہیں آپ کو خوشخبری دینے کے لئے اور پہلے اپنا اصل مقصد بتایا کہ ہم آئے ہیں لوت علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لئے ابھی ہم یہاں سے کہاں جائیں گے قوم لوت کے پاس اور اس قوم کو ہم تباہ کر دیں گے اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے الفاظ دیکھیں قرآن کے یوجا دیلونا ہم سے جھگڑنے لگے کس سے اللہ سے اصل میں جھگڑتے نہیں یعنی وہ بار بار یہ کہنے لگے کہ کسی طرح وہ قوم بچ جائے تو اتنا اللہ کے پیچھے پڑے کہ اللہ نے اس عمل کو جھگڑنے سے تعبیر کیے جیسے کوئی بھگاری ہمارے پیچھے پڑ جائے نا بار بار اللہ کے ہم کہتے ہیں ہاں تو تو بڑے پر آگیا ہے تو ان کے اہل و عیال بھی ہیں اللہ نے فرمایا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي ہمیں پتہ ہے کون کون ہے کس کو بچانا ہے آپ اس کی فکر نہ کریں اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهُنْ حَلِيمُ اللہ فرماتے ابراہیم بڑے نرم دل اور بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ قوم تباہ نہ ہو پھر بشارت دی گئی ان کو کہ ہم آپ کو بھی ایک خوشخبری دینے کے لئے آئے ہیں اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ اللہ آپ کو اولاد دے گا وہ اولاد کون ہوگی اسحاق پیغمبر ہوں گے اور اسحاق کے پھر اولاد ہوگی یاقوب یہ دونوں آپ کا بیٹا بھی پیغمبر اور آپ کا پوتا بھی پیغمبر آپ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی تو آپ کی جو زوجہ تھی حضرت سارا وہ بوڑی ہو چکی تھی وہ بوڑی ہو چکی تھی جو آپ کی پہلی بیوی تھی وہ دروازے کے کنارے پہ کھڑیویں تو فسکت وجہہا انہوں نے اپنا ماتھا ایسے کر کے جیسے بوڑی عورتیں نہیں ہائے ناس اور کہنے ہیں کہ یا ویلتا ہائے بدبختی ہائے تیرا ناس ہو ایسے کہتے ہیں نا ارے ناس ہو تیرا کیسی باتیں کر رہے ہیں اعلیدو میں بچہ جنوں گی وانا عجوزن میں بالکل بڑی ہو گئی وہادا بالی شیخہ اور یہ والا میرا میاں اشارہ کر کے کہیں اور یہ میرا میاں جو بوڑا ہو چکا ہے یعنی کیسی باتیں کر رہے ہو تو فورا فعشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ تمہیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہو رہا ہے تعجب ہو رہا ہے رحمت اللہ وبرکاتہو علیکم اہل البیت کہ اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور بہت ساری برکتیں ہیں تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو تم نے توحید کے لئے قربانیاں دیں تم نے حجرت کی ہے بھئی اور یہ میرے خلیل ہیں تو تمہارے عامال ایسے ہیں کہ تمہارے سامنے ایسا ہو جانا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے تو پھر وہ قوم آئی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے کے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس خوشخبری کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ قوم کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اعرض انہذا اے ابراہیم اس بات کو چھوڑ دے انہو قد جا امرو ربک تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے اللہ اس قوم کو تباہ کرے گا لازم